مرحوم کرنل صحابی زمانے کی جیسے ہی تھے پرانے پاپی اور میں کچھی عمر کی بھولی بھالی کیا کیا ارمان دل میں سجائے شادی کے بعد ارمانی بھی ملے اور گوچی بھی پر ارمان پھر بھی خالی ہی رہ گئے میرے بیڈروم کی طرح جہاں اب میں میری تنہائی اور مرحوم کرنل صحاب کی پرانی تصویر بستے ہیں مجھے میری محرومی کا احساس دلاتے رہتے ہیں اسی لئے تو یہ نیا رشتہ جوڑا ہے شاید اس چینل سے کوئی نیا چینل کھل جائے جذبات اور احساسات کی آمد و رفت کا ویسے یہ ٹی وی بھی بڑی خوب چیز ہے قرب کا جھوٹا سے ہی احساس تو دلاتی رہتی ہے and then there's that typical breed of male chauvinists who believe کہ بیوی سے اچھا تو ٹی وی ہوتا ہے at least you can shut the damn thing off بیچارہ پرویز وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتا دراصل اس کی آنکھیں کسی کی کھوج میں ہیں جو صرف ٹی وی پر ہی دکھائی دیتا ہے وہ بھی کبھی کبھی او سامہ اب انکل سام کو خوش کرنے کے لیے انکل او سام آ کا آنا تو ضروری ہے ورنہ انکل سام خود بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں بس یہی سوچ سوچ کر مجھے تو رادھرنین نہیں آتی اوف the ever so handsome American marines with their blonde blonde hair and their blue blue eyes یہاں آگئے تو کیسے رہیں گے بیچارے اب کئی ایسی اور وابڈا والوں کا کوئی بھروسہ ہے نہیں وابڈا you know water and power disappearing authority کرنل صاحب کو میرے دل کا بہت خیال رہتا تھا possibly because he knew that my heart was like the army open to all men between the ages 19 and 25 ہمارے سیاستدانوں کو بھی ٹی وی میں بہت دلچسپی ہے اب پنکی کو ہی لے لیجیے وہ تو ٹی وی کو ہمیشہ اپنا دوسرا گھر ہی سمجھتی تھی آپ کو تو یاد ہی ہوگا every night at 9 p.m with 1 p.m اس کے بعد شریفوں کا دور آیا تو ٹی وی پر سیٹی بیٹی چھائے رہے I'm not talking about the comprehensive test band treaty but the real سیٹی بیٹی you know پر سنا ہے اب تو دونوں نے سر پر باہر لگ والیا ہے the saudi arabian government must be really worried about their oil reserves now ٹی وی کی ترقی کا اصل credit تو پر ویس کو ہی جاتا ہے I mean he's solely responsible for bringing uniformity on screen and off screen as well screen سے آد آیا war of the worlds was recently premiered in pakistan and what a phenomenal success it was over here رہ رہ کر بس اپنی ملکی film industry کا خیال آتا رہا جہاں پر سب بس چوڑیاں پہنے بیٹھے گئے چوڑیاں پاکستان کی ٹائٹانک ویسے imagine اگر ٹائٹانک میں لیناڈو کی جگہ مصطفی قریشی اور کیٹ ونسلٹ کی جگہ سائمہ ہوتی تو اسے ڈوبنے کے لیے کسی آئیس بگ سے ٹکرانے کی زہمت نہ کرنی پڑتی ہا ہا ٹائٹانک کا سوچ کر باری باری اپنی ملکی اکانومی کی طرف دہان جاتا ہے we have a serious trade deficit in this country I mean can you imagine کہ باکی سب چیزوں کے ساتھ اب ہمیں prime ministers بھی import کرنے پڑتے ہیں اور exports میں all we can boast about are the beauty free export میرا and of course not to forget the weighty export Adnan Sameek Khan Talking of heavyweights I am privileged to have an old friend of mine from a Swiss finishing school that we both went to she didn't progress any further but I went to Cambridge of course a big politician and an even bigger woman my Chandi and yours Abida Hussain you know I don't think we've met before اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جب میں چھوٹی سی تھی تو میرے فیملی نے ایک پیٹ نیم دے دیا چندی لیکن نام میرا عابدہ ہے تو جو لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہیں یا قریب سے جانتے ہیں تو وہ تو مجھے چندی کہہ لیتے ہیں لیکن میرا نام ہے عابدہ اور پھر میں سویچلیند فنشنگ سکول میں نہیں گئی میں نے اپنا سینے کیمرج کیا تھا کانونٹو جیزین میری لاہور سے 1962 میں اور اس وقت لاہور میں کوئی لڑکیوں کا سکول ایسا نہیں تھا جہاں پہ A-levels یا ہائے کیمرج آفر ہوتا تھا تو میرے والدین نے مجھے کانونٹو جیزین میری کا ایک سکول تھا جو کہ سویچلین میں لوکیٹیڈ تھا تو وہاں مجھے بارڈنگ سکول میں دو سال کے لیے داخل کیا جہاں سے میں نے اپنے A-levels کیے لیکن آپ جھنگ آنا چاہتی ہیں تو آپ آئیے 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 اور ان دنوں میں لوکل ایلیکشنز ہو رہے ہیں تو آپ لوکل ایلیکشنز میں آئیں گی آئیے آئیے تو آپ کو لوگ کہیں گے کہ یہ کونسی مووی سٹار ہے اور آ جائیں گے اور ووٹ بھی ڈال جائیں گے so you're welcome thank you چاندی you're so sweet اصل میں صحیح کہا سوچزلن کی بات تم نے کی میں بھی وہیں پڑتی تھی اس وقت میں بھی چھوٹی تھی تمہاری طرح شاید تمہیں یاد نہیں ہوگا لیکن مجھے ابھی بہت اچھی طرح یاد ہے you had such an amazing impact on me really مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی ایک national politics کے اندر جو national assembly کے اندر جو ایک مزا ہوتا تھا پہلے جو ایک وقت مجھے ابھی یاد ہے and i remember Pinky on the floor of the national assembly and you there and especially when you were in the opposition and Pinky was prime minister and i remember how aggressive you were and how کتنے مزے مزے کی باتیں ہوتی تھی اور argument ہوتا تھا اور speeches ہوتی تھی وہ سارا کلچر ختم سا ہوتا نظر آ گیا so you know Nazi that was an authentic assembly this one isn't the present one is not an authentic assembly that assembly 1988 elections were a genuine process and بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بنظیر اور میرے درمیان بہت فاصلہ تھا اگرچہ میں نے ان کو اپنا اعتماد کا ووٹ دیا اور اس کے بعد میں نے پھر جب ان کے خلاف ادم اعتماد ہوا تو میں تحریک کے مووز میں سے تھی چونکہ میں نے محسوس کیا کہ بنظیر جس کو کہتے ہیں نا شکر شی دوسیت ہی دوسیت دوسیت ہی دوسیت دوسیت ہی دوسیت ہی دوسیت ہی میرے پچھلے دو دھائی سال کے وقفے میں ایک بیرون ملک میں ملاکاتیں ہونی ہی واشنگٹن میں ہوئی ہماری پہلی ملاکات سن 2003 میں اور پھر دوہزار چار میں لندن میں ہوئی اور حال میں دوبائی میں ہوئی ناو اف دان اسیمیلی ور تو اگزیس تودے بے نزیر اور میں ہی ہی لیٹل ریزن چونکہ اس وقفے میں یکین ان کو بھی احساس ہوا ہے جیسے مجھے بہت زیادہ احساس ہوا ہے کہ ہم سیاسی کارکون نمائندگان رہنما قائدین ہم جب جمہوری عمل جاری او ساری ہوتا ہے تو جمہوریت کا تقاضہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے پہ تنقید کریں اور اس تنقید اور اس سننے سے اور جو اکثریت ہوتی ہے جو حکومت ہوتی ہے جو سنتی ہے وہ اس تنقید کا کچھ نہ کچھ ضرور نوٹس لیتی ہے اور اپنے پرفارمنس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے عوام کی جو ضروریات ہیں ان کا سوچتی ہے اس پہ عمل کرتی تو اس کو جمہوریت کہتے ہیں شخصی حکومت جو ہوتی ہے اور فوجی شخصیت کی حکومت ہوتی ہے تو فوجی تو ایک فارمیشن ہے نا ایک ایسا ادارہ ہے جس میں تو گیو ورڈرز ان یو ریسی ورڈرز تو فوجیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتا کہ بحث مباحثے سے پالیسی کلیریفائی ہوتی ہیں اور جمہوری عمل جو ہے اس کو اگر تسلسل سے چلایا جائے تو اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدنصیبی ہماری کہ ہم ایسا کرنی پائے مداخلت ہوتی رہی ہے اور یہ بات درست ہے کہ جب مداخلت ہوتی ہے تو سیاست دار اکثر اور نائنٹی نائنٹی نائن میں تو میں بھی اس میں شامل دی ہم جو فوجی مداخلت کرتا ہے اس سے توقعات رکھتے ہیں کہ بہت جو صرف فوجی قوت ہی تصیح کر سکتی ہے مثلا یہ جہادی تنظیمیں جو تھی ان کا صدباب سیاسی حکومتیں تو نہیں کر پائیں کہ یہ جہادی تنظیمیں ہیں شاید ہی اسی وجہ سے وجود میں آئیں کہ ایک سیاسی عمل کو ہمیشہ ڈیریل کرتے رہا گیا دیکھ یہ جہادی تنظیمیں بی بی ان کا آغاز جو تھا وہ تو ہوا جب سوویٹ آکیوپیشن آف افغانستان ہوا اور امریکنوں نے اور امریکہ کے ویسٹن آلائز اور پاکستان نے اس مداخلت اس روسی مداخلت کو پسپا کرنے کی کوشش کی افغان مجاہدین کی مدد کرتے ہوئے تو اس وقت یہ جہادی افواج کا انخلاہ ہوں گیا آفغانستان سے تو اس وقت پھر امریکہ نے اپنی نظریں پھیر لیں اب 2001 9 11 کے بعد جب جنرل مشرف نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کا ساتھ نبھائیں گے ان دی یونائیت سٹیٹس لیڈ وار ان ٹیرر ہم نے یہ محسوس کیا کہ ٹھیک ہے یہ آئے ہیں یہ ان کو ٹکانے لگائیں گے ان تنظیموں کو اور پاکستان کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے لیکن ہمارا یہ خیال نہیں تھا کہ جنرل مشرف 6 سال بیٹھ جائیں گے اقتدار میں ہمارا تو خیال تھا کہ جنرل صاحب اپنی قوم سے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اس کے مطابق جیسے جمہوری عمل کو انہوں نے بہال کیا تو وہ اپنا کام تمام کر کے اور گھر چلے جائیں گے تو اس لحاظ سے ہمیں مایوسی محسوس ہوئی مجھے لگتا ہے کہ آج میں نے اسمبلی کے بارے میں اتنا سیکھ لیا کہ مجھے خود بخود ٹکٹ مل جانا چاہیے 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 2 اکیقز and now I have started wearing a ferroza Chandi, I have to ask you about your farm you know I'm so interested in it سُنا ہے بڑا بڑا سٹڈ پال رکھا ہے تم نے وہاں پالتی میں ہاں گھوڑے پالتی ہوں میں گائے بھی پالتی ہوں اور میں پھل پھول مجھے I'm involved with the process of nature مجھے اچھا لگتا ہے جتنا وقت میں فام پہ رہتی ہوں تو میں خوش رہتی ہوں مجھے تو تمہیں دیکھ دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے اور تمہیں دیکھ دیکھ کر باری باری ایک ہی خیال آ رہا ہے حسین عورت کے بہت سے مسائل ہیں and who would know that better than you and of course me کیسے کوپ کیا زندگی بھر میرا نازی بی بی مسئلہ یہ تھا کہ میرے والد فوت ہو گئے at the age of 55 میری عمر اس وقت پچی سال تھی میں ابھی ماں نہیں تھی بنی میری شاہدی کو دو سال ہوئے تھی اور میں اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھی وہ اپنے والدین کے اکلوتے تھی تو مجھے اپنے والد سے بے پناہ لگاؤ تھا I still miss him then I had a companionship, partnership friendship with my mother I lost her 8 years ago I still miss her but Alhamdulillah I am blessed with a partner who has been with me for 36 years Fakhir Imam and we are blessed by 3 wonderful children all grown up so مسائل بھی اور بہت سی خوشیاں بھی دکھ بھی مایوسیاں بھی یہ تو زندگی ہے چندی عورت کو اپنی شناخت بدلنے کی ضرورت کس نے ڈالی میرا مطلب باپ کے بعد ہزبن کا نام کس نے ساتھ چوڑا کیونکہ یہ نہ تو ہمارے مذہب میں ہے اور نہ ہی یہ برے سخیر کی روایت ہے تو پھر یہ کس نے اور کب شروع کیا دیکھیں I just mentioned that I was my parents only child جب میری فخر سے شادی ہونے والی تھی تو میرے والد نے کہا کہ تمہیں اپنا پاسپورٹ دو چونکہ نام بدلنا ہوگا لیکن انہیں جب بات کہی تو ان کی آواز میں بہت اداسی تھی تو میں نے کہا کہ میں کیوں پاسپورٹ بدلوں کیوں اپنا نام بدلوں تو he looked happy اور انہیں کہا کہ ہاں اسلامی روایت میں تو عورت اپنے باپ کے نام سے ہی پہچانی جاتی ہے لیکن فخر سے بات کرو تو میں نے فخر سے کہا کہ فخر look do you mind فخر سے امید امید جو مصور جو مصورت جو مصورت جو مصورت جو مصورت No, I don't mind But, you know, don't change it half way Stick to one position Fakhar is a very stable person And, you know, he's been for 36 years Very even Very even tempered And very even handed Lakin لوگ مزاہ کراتے تھے میرا مزاہ کراتے تھے فخر کا مزاہ کراتے تھے ایک عجیب سی بات سمجھی جاتی چھتی سال بات اب it's not so عجیب اب حمیدہ کھڑو is حمیدہ کھڑو نگار احمد is نگار احمد and there are so many other women that I know that are just keeping their own names my two daughters are not married but they say that if they ever do get married they would certainly keep their own names my cousin جگنو is جگنو موسین and so on so it's معنی کہ ground breaking is always difficult جب کوئی نئی بات ہو تو اس میں کانٹروبیسی ہو جاتی لیکن پھر وقت کے ساتھ وہ اگر بات درست ہو تو وہ چل جاتی ہے دو بڑے سیاستدان دو بڑے زمیدار دو بڑے پیرسائیں ایک چھت تلے ایک گھر میں کیسے سماک ہے میرا مطلب ہے کہ تم نے اور امام صاحب نے بہت ایکسس بیگج کے ساتھ زندگی کا سفر تہہ نہیں کیا how difficult was it دیکھیں زندگی گزرتی ہے آمم حامنی میں on the basis of a common value system اگر آپ کی قدریں مشترک ہیں تو آمم پھر آپ آپ کا ساتھ جو ہے وہ بھلائی میں گزرتا ہے آمم فخر اور میری طبیعت بہت فرق ہے لیکن ہماری قدریں مشترک رہی ہیں تو اس لیے ہم نے کبھی ہماری بیسک بات پہ کبھی dispute نہیں ہوا وہ مجھے سمجھتے ہیں بہت والٹائل میں انہیں سمجھتے ہوں بہت پلیسید لیکن we have کمپلیمنٹ ایچھ اگر اب رہا یہ کہ جو آپ نے کہا بیگیج ورسا بیگیج نہیں ہوتا ورسا جو ہے اس کو انسان جتنا پوزیٹیو بنانا چاہے بنا دیتا ہے اور فغر اور مجھے ایک تو we were both educated چندی ایک وقت تھا جب تم اور نواز شریف بہت گریب تھے دوسرے کے Dear Old NS ابھی کچھ ہی دن پہلے بات ہوئی اس سے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس آؤ کھجوریں کھلاؤں گا میں نے کہا کس خوشی میں کہنے لگا کھجوریں کھاؤگی تو خوشی بھی آ جائے گی I wonder who's calling at this time Hello شیطان تو تم ہو مگر تمہاری عمر بہت لمبی ہے میرے خیال میں بھی تم ہی تھے ہاں چندی بھی سامنے ہی بیٹھی ہے ابھی تو پہنچی کیا کہا گولی ماردوس بے وفا کو مجھ سے ایسا نہیں ہوگا میں جانتی ہوں کہ تم بھی مزاکھی کر رہے ہو اچھا یہ بتاؤ نواز کہ تم نے فون کیوں کیا کیا کھجوریں کھلاؤگے جانے دو تمہارے بھائی شہباز سے اتنا تک تو ہوا نہیں کہ چھوارے ہی بھیجوا دیتا کیا کہا سیکنڈ ہینڈ دلہن کے چھوارے نہیں ہوا کرتے بال اچھے لگ رہے ہیں ویسے کیا تم نے بھی لگوا لیا سینڈ می یور فورٹوگرابس at least and i hope you're not planning to get married again کیا کروگی کھجوریں کھلوا کر کس خوشی میں ہاں ہاں جانتی ہوں خوشی بھی آ ہی جائے گی اچھا رہنے تو کھا لوں گی کھا لوں گی ہای جانی جدائی ہم دونوں کے لیے کتنی مشکل ہے ہاں but a deal is a deal and i hope you remember our little deal anyway take care Nawaz so long Nawaz ka phone tell me about Nawaz was it a case of he lost power and you lost interest no actually i i think Mia saab is in many ways a very very decent man yeah Nawaz Sharif is extremely courteous 응 اaff ان میں یہ capacity ہے لوگوں کو اسے خلوس کرنے کی sada آدمی ہے مجھے Mia sahab سے irritation محسوس ہوئی جب یہ supreme court Mia صاحب کا ایک طرح سے تصادم بن گیا تو میری دیانہ دارانہ رائے یہ تھی کہ میاں صاحب کو جا کے اور عدالت میں کھلے الفاظ میں معافی مانگنی چاہیے عدالت عزمہ میں کسی بھی شخص کو بھڑے وہ وزیراعظموں to throw yourself at the mercy of the court it's an order so میں بہت ان سے irritated تھی کہ انہوں نے اپنی دو تہائی اکثریت جو تھی پارلمنٹ میں وہ governance کے لیے استعمال نہیں کی you know we had a massive opportunity to govern وہ اس چکر میں ڈل گئے کہ مزید اختیارات مزید اختیارات but میری تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی 21 ستمبر کو فخر امام اور مہم یہاں صاحب سے ملنے گئے تھے اور ہم نے ان کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں شاید کچھ پھر ایک فوجی مداخلت ہونے والی ہے اور اپنی ان کو رائے بھی دی تھی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور رائے بنیادی طور پر یہی تھی کہ آپ حکومت چلائیں govern اور حکومتی امور پہ توجہ دیں تو مداخلت ہوئی میں تو بیرون ملک میں تھی اب چھ سال گزرنے کے بعد میں محسوس کرتی ہوں بڑی شدت سے کہ اگر میاں صاحب جیل میں رہتے تو دیکھئے مسلم لیگ کو کسی نے چھوڑا نہیں تھا جب تک میاں صاحب پاکستان میں تھے ان کو سعودی عرب نہیں تھا جانا چاہیے اور اگر وہ حمد کرتے اور جیل کاٹ لیتے تو اس وقت نواز شریف بہت بڑا لیڈر ہوتا اور ابھی بھی میں سمجھ دیوں کہ میاں صاحب کو واپس آنے کا ان کا گھر ہے ان کو حق ہے اور ان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ بڑے اداس بیٹھے ہوں گے جدہ میں ٹھیک ہے خانہ خدا ہے اور یہ فضیلت ان کو نصیب ہوتی ہوگی کہ وہ جس وقت ان کا جی چاہے وہ حاضری دے لیکن پھر ایک وطن کی بات ہوتی ہے اور میاں صاحب کو میاں نواز شریف کو اپنے وطن سے بہت لگاؤ ہے تو میں یہ سمجھ دیوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو واپس آنا چاہیے محترمہ بنظیر بھٹو کو واپس آنا چاہیے اپنے شوہر اپنے بچوں کے ہمراہ اور وہ پاکستان کی شہری ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں اگر غلطیاں ہوئی تو کون غلطیاں نہیں کرتا چندی اپنے اگلے مہمان کو بھلانے سے پہلے مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بے وزن ہوتے ہیں جو دوسروں کے ناموں کے سہارے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنے ہر سوشل کانٹیک کو بے ساکھی بنا کر زندگی کا سفر کارتے ہیں اپنے ارد گرد ایک فانٹیسی لینڈ کریئیٹ کر لیتے ہیں جس میں ہر کوئی صرف انہی کو چاہتا ہے انہی کو سراہتا ہے اور انہی کو مانتا ہے میرا ایسے لوگوں سے بلکل ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے the ultimate fashion icon the divine style guru the international socialite and mind you name dropping doesn't exist in his life میں دعوت دیتی ہوں چندی شیخ آمیر حسن کو بہت 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 میرے بیگم عبدالحسین بیگم عبدالحسین بیگم عبدالحسین شیخ جی where is that flamingo pink suit of yours I thought that was your hallmark well I didn't wear it today I'm sorry اچھا مجھے یہ بتاو شیخ کہ جو عورتیں تمہاری دوس رہیں ان کی تلاکیں ہو گئیں and I'm referring to to Princess of Wales and also to Begum Jamaima Khan آخر کیا پتی پڑھاتے ہو ان کو یا پھر ان کے میاؤں کو کی نظارے دکھاتے ہو well I don't know what to say to that at all um fate I suppose nothing to do with me you knew Diana well did you ever sense her unhappiness maybe in a way yes but then frankly I mean to me it doesn't really it's her private life no comment to such really تم امران کی بہت کریب رہے did you ever sense unhappiness in his life I admire Imran very much I think he's a very focused man fearless courageous very committed Chandi tell me about Imran ka jo ek role raha politics ke ander siyaasat ke ander he's been trying very hard he's genuinely felt I mean it shows ke ho kooshish karna chaata hai kuch karna chaata hai but he's not really been successful siyaasat ke ander you know people identify uh somebody in a certain way right ab just say aap mujhe chandhi chandhi kyari ab kal ko mujhe problem hooga is tia ki baharal mein aapni public karir mein to meran naam aavidah hai to Imran ka bi issue ye raha hai ki he came to public consciousness as a great cricketer a great sportsman then you know he came to public consciousness as a wonderful son who made a very very wonderful Medicare institution in memory of his mother ab you see then he came into a third role in public consciousness which is a politician now i agree with sheikh sahab that um amir is a courageous man and i i mean Imran is a courageous man i'm sure you are as well um uh and he is being taken definitely more seriously as a public figure today than maybe five years ago i agree with that or you know when he started ten years ago and Imran has um i think public life ahead of him ek jo Imran ki bhoot strength hai wo ye hai ke woh chukhe abhi iqtadaar mein nahi aaye haakumat ke hawale se ya siyaasat ke hawale se to woh bilkul saaf shafaf hai aur woh ungli utha sakte hai ki transparency in politics so um let's see let's see what the future holds for him abhi ham nawaz sharif ki baat kare thai i must inform you ke sheikh ji hai nawaz sharif ke bete hassan sharif ki shadi hui abhi kuch arsa pehle how long ago was that? um last spring that's right and you designed the clothes for him that's right on his wedding and you went there to attend the wedding that's right tell us a little bit about the wedding I couldn't go yaha pe itni engagements thi itni musroofiyat thi you understand them I'm sure surely um I personally don't enjoy my time in Saudi Arabia very much to isliye mein agar kuch kahunga to woh shaj mera apna nazariya hooga but um I he's a he's a fabulous person it's the first time I've been you know so close to the sharif family and ek shadi wale ghar mein jab aap itne kareeb sab kuch dekh rehoote hai toh I really came back with a lot of respect for nawaz sharif and very nice man the wedding was great or yeh kehna ki he's happy there would be I don't know how to sort of put it but I don't think I could live there you know more than a few days in Saudi Arabia especially when you've had such a sort of you know great career or being a prime minister of a country and have all the azadi and things uske baal pher waha pher rehna but um so really I don't know what to say um chandi you know I really think that Pakistan ka jose what what this is the josef the josef سب کے لیے تو یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رہیں گا جس گھڑی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہماری قیادت نے فیصلہ کر لیا کہ قانون سب کے لیے یقصہ ہیں تو پاکستان will make a turn around very rapidly would you agree with چندی اندار جیسے انہوں نے بھی law کی بات کی مجھے پہلی چیز تو مجھے پاکستان میں کبھی کوئی قانون نظر نہیں آیا فرنکلی i'll be very honest i think یہاں پہ ہر کسی کا قانون ان کا قانون ان کے لیے قانون مختلف ہے میرے لیے مختلف ہے آپ کے لیے مختلف ہے اور بہر جو سڑک پہ اس کے لیے برکل مختلف قانون ہے تو which law ہم لوگ اتنا we try to ape the west in pakistan but unfortunately you know it's really to everyone their own ہر بندے کی علیدہ کہانی ہے i don't think law exists in pakistan frankly speaking جب قانون سب کے اوپر ایک ہوگا تو تب شاید چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور یہ بلکل i totally agree with ھا جسے انہوں نے کہا vip culture یہ بیماری ہے society کی اور وہ شاید ایک third world country کے اندر you know ایک social complex ڈیویلپ ہو گیا لوگوں کو جس میں کہ وہ بہتکل بھول گئے کہ یہ غریب ملک ہے اور مطلب کہ بہت واسٹ ڈیفرنس ہے یہاں کی you know levels میں یہ اتنا واسٹ کسی اور ملک میں کم ہی ہے but then اس کی اپنی خوبصورتیاں بھی بہت ہیں i love pakistan i've come back to live in پاکستان and i'm very happy you know i was very happy abroad and most people مجھے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی آپ سب کو چھوڑ کے اور یہاں پہ آگئے ہیں مطلب کیا چھوڑ کے آگئے وہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن یہ اپنا ملک ہے میں اردو بولتا ہوں میں پاکستانی ہوں اور یہاں پہ سارے میرے یار دوست بہن بھائی you know we have to contribute اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم جتنے لوگ جو بہا رہتے ہیں جس کو کوئی بھی کوئی بھی ایک چیز معلوم ہے بہتر وہ واپس آکے شیئر کر اپنے دوستوں کے ساتھ بالکل شیخ آمیر حسن is a brilliant host you must have heard of the شیخ vila بہت نصویریں چھپتی رہتی ہیں magazines کے اندر اخباروں کے اندر he's a brilliant brilliant host you know actually i must confess i'm so out of it that i have no idea about شیخ vila but now that we've met i'm going to inform myself and i'm going to visit him and and شیخ vila but but you know i'm in terms of style and fashion and and so on i'm really out of it i'm i'm just another generation but you know we uh i i know his uncle i know his cousin عامر شیخ vila کے بعد ابھی شیخ village estate سجا رہے ہو بنا رہے ہو what is شیخ village all about quite frankly speaking یہ ایک uh it was acquired by my late grandfather شیخ احمد حسن جو vice chancellor بھی تھے UET کے لوگ پنجاب میں minister بھی رہ چکے ہیں a great man اور پھر اس کے بعد my father really sort of managed and looked after the estate اور وہ شاید لاہور میں probably the largest sort of private land تو میں حصر میں کرنے گیا تھا اس گھر کو restore it as a family museum بہت اللہ تعالی کی نعمت نے اس ملک میں اور وہ میری اس جیگہ کو پھر شیخ ویلیج کا basic concept یہی تھا جیسے کہ میرے دادا نے پوری زندگی you know he was a civil engineer also so he did a lot of things اس کی طرح کیا کہ میں بڑے دعوے نہیں کرتا لیکن میں اپنے لیول پہ جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں میں یہاں کراچی میں ہوتا ہوں یا لندن میں ہوتا ہوں تم نے ریٹائیمنٹ کا پلان بنا لیا شادی کا پلان کبھی نہیں بنایا شادی کا پلان نہیں بنایا دو دن دفعہ بنایا تھا کرتے کرتے بس بیچ پہ رہ گیا لیکن خوش ہوں کہ بھی تک ایسی کچھ چیز نہیں کی کیونکہ میں سوچتا ہوں شاید میں کر لیتا بٹ میں یہ ایک سر بات کر رہا ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے شادی وادی کر لی ہوتی میں ایک سر دیکھتا ہوں ادگر اپنے دوستوں کو کزنز کو تو سب نے دیڈیڈ انج کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور اسی کے اندر بس اپنی ہی ضروریات you know if there were some people who are free they would have time to look around چندی young men these days want to remain non-committal for the rest of their lives وہ responsibility نہیں لینا چاہتے I'm sorry آمیر تم پلزام نہیں لیکن ایسا کیوں ہے چندی well you know I don't think it just applies to young men I have two young daughters and they are not interested in taking the responsibility of marriage so it's with the young it's with the generation of my children where Amir belongs as well اور I think it's to do with what goals people have اور انہیں بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر آپ اپنے امی ابا خوشحال گھرانا کے وہ سنڈروم میں پس جائیں تو پھر دوسروں کے بارے میں خیال بعد میں آتا ہے اور اگر آپ اکیلے ہیں تو دوسروں کا خیال جلدی آ جاتا ہے ایک دفعہ قومی اسیمبلی میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ فخر امام نے اور میں نے کہ where does the buck stop سیاستدار ہے وہ کہتا ہے کہ آرمی آرمی والے کہتے ہیں امریکہ امریکہ والے اب کہتے ہیں اللہ so where does the buck stop it stops with you and me absolutely yes تو ہم کو اپنے لئے کرنا ہے the ongoing peace process between India and Pakistan ایک initiative لیا ہے جنرل صاحب نے انڈیا کے ساتھ حالات بہتر بنانے کا and all what are your comments on that initiative میں نواز شیف نے لیا تھا with the lahore accord but it's a good thing that general مشارف followed up with it eventually we need peace انڈیا اور پاکستان دیزارف پیس ڈیوڈینڈ دیکھیں سر جنگ کے ختم ہونے کے بعد دنیا بھر میں لوگوں نے اپنے ہمسائیوں میں کانفلک ریزیلیوشن کیا ہے اور ہم بارہ تیرہ سال سے اور ہندوستان پاکستان کی لوگوں میں آپ محسوس کرتے ہیں یکین ان ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ ایک گروہنگ گودویل ہے اب you know that is not to be the peace process must proceed at the same time we have every right to consolidate and confirm and reaffirm پاکستانی nationalism پاکستانی statehood and the best reaffirmation of that is to improve ourselves to move forward جلکور سہی culturally i think پاکستان اور انڈیا کے پیچ میں بہت especially artists from both the side of the border have contributed a great deal ایک جو ایک پیس کا ایک ایک message دینے میں ایک grounds کو تیار کرنے کے اندر لوگوں کے اندر حوالے سے آمیر you've been quite actively working آپ انڈیا سے آرٹس کو لے کر آئیں یہاں پر آپ نے organise کروا انڈیا سے بہار انگلینڈ سے اور ہر طرح کی ملکوں سے اور وہ بات ہی ہے کہ سارے اس ملک میں آئیں کیونکہ اس ملک کا ایمیج جو پہلے تھا اور وہ ایمیج کے لیے بھی ہم لوگ گورنمنٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ کچھ کرے گی وہ بھی ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہے ہم سارے ہمارے خیال میں ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہمارے ایمیج کا ہے اور اور مائی قویسشن تو یو چاندی اس کے کیا ایک ملک کے لیے بودیو اگری بیدن میں بنای سے کہ اس وقت فورن آفیس کے سفیروں کی ضرورت نہیں ہے ایک ایسے فیس کو پروژیک کرنے کی ضرورت ہے ایک حسین خوبصورت چہرے کو کہ جو دنیا کو ایکسپٹیبل ہو اور جو ہمارے لیے بہتر ہو امین لکٹ انڈیا شایل بیوٹ نازی اس پرائم مسٹر بہت زیادہ انسیس کروں گے بہت مجبور کروں گے تو شاید میں یونیٹی نیشن کے اندر ریپیزنٹیشن کے لیے امادہ ہو جاؤں گا پہلے ہمیں اپنا امیج تیار کرنا ہے اور میری ایک فیوریٹ شہر ہے اقبال صاحب کا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندہ سے آ کے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو یونیٹ کرنا ہے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اور یہ جو فالس پیٹنسز ہیں نا ہمارے کے وہ ہمیں as a nation we have to really get out of that and the responsibility lies not on the government on each and every one of us so you know first to get to unite decide which direction we want to take what we want to become and then just start doing it میری خیال میں وہ وقت آ گیا ہے جب ہم سب کو جاگنے کی ضرورت ہے اٹھنے کی ضرورت ہے اپنے پوٹینشل کو ایس پاکستانیز پہچاننے کی ضرورت ہے اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے and unfortunately وہ وقت بھی آ گیا ہے جب ہمیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں موجود ہیں لیکن مجھے اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے but i'm going to be with you next week once again with some amazing guests جیسے آج آرات کو بیگم آبدا حسین بہت شکریہ چندی for being here it was a pleasure having you thank you for